نمشکہ دوستو ایک بار فیسے سواگت ہے آپ سب کا اس یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 24 دسمبر کو ہی پی ایسٹرڈ کا اگزام ہونے والا ہے کوئی بھی ڈیٹ ایک سڈینڈ کا نوٹیویشن نہیں آیا ہے تو امید کرتا ہوں کافی سارے دوست اس ٹیسٹ کے لیے اچھے سے تیاری کر رہے ہوں گے تو اسی تیاری کے لیے ایک اور میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی او ایمر شیٹ کو اگزام میں کیسے سری دنگ سے فیل کریے کہ جسے کی آپ کا سما بھی بچ جائے اور آپ کوئی گلتی بھی نہ کر پائیں تو آج کی اس ویڈیو کو پورا جدور دیکھی گیا کیونکہ میں نے یہاں پر او ایمر شیٹ کو فیل کرنے کے کافی سارے ٹیپس اور ٹرکس بتائے ہیں ہو سکتا ہے کچھ پرانے کینیڈیٹس ہوں جنہوں نے پہلے بھی پیپر اگزام دیا ہے تو انہوں نے اس ٹیپس اور ٹرکس کو یوز کیا ہو پرانتہ کافی سارے سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو فریش ہیں جو نئے ہیں تو ان کے لئے آج کی اس ویڈیو کو جرور دیکھنا پڑے گا جسے کی وہ او ایمر شیٹ کو اچھے دنگ سے فیل کر کے اچھے سے نمبر لے سکتا ہے تو جو لوگ میرے چینل میں پہلی بار ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب جرور کرنے تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کوشن کی بکلٹ کیسی ہوگی تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہ پیپر ون کی کوشن بکلٹ ہے یہاں پر کوشن بکلٹ کا سیریز دی ہوا ہے کونسا سیریز ہے یہاں بکلٹ کا نمبر دیا گیا ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم دیا گیا ہے یہ سارا لکھا ہوئا ہے اور میکسیم مارکس کتنے ہوگی یہ سارا ہوئا یہاں پر لکھا ہے تو نیکسٹ ہم بات کریں گے یہاں پر کوشن کے بارے میں یہاں پر کوشن کون کون سے ہوگے کون سا پارٹ ہوگا اس کے کتنے پیس پر کون کون سے کوشن ہوگی یہ سب انسٹرکشن یہاں پر دی گئی ہیں تو اوپر ساری کافی اور بھی کافی ساری انسٹرکشن دی گئے ہیں یہ آپ سبی نے جب بھی آپ ایکزام دینے جائے گی یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے نیچے اگر آپ انگلیش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر انگلیش میں ساری جو بھی انسٹرکشن یہاں پر لکھی ہوں گی تو ابھی میں آپ کو ایک عمر شیٹ کے بارے بتاؤں گا کہ آپ کی جو عمر شیٹ ہوگی وہ کیسی ہوگی تو فرنس یہ آپ کی عمر شیٹ ہوگی جو آنسر شیٹ ہے تو یہاں پر کچھ انسٹرکشن بھی دی گئے ہیں یہ بھی میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں یہاں پر لکھا ہوئے کہ آپ نے black یا blue pen کا use کرنا ہے do not do any referc یہاں پر آپ نے کوئی بھی referc کرنی کرنا ہے apple نہیں کرنا ہے sheet کو اور یہاں پر لکھا ہویا ہے کہ اگر آپ نے جو dark کرنے ہیں circles تو اس کا proper method کہا ہے کہ آپ نے ایسے dark کرنے ہیں circle کو تو جو نیچے دیئے گئے ہیں یہ آپ نے cross کر دینا ہے یا tick کرنا ہے یا half کرنا ہے یا صرف dot لگانے ہیں یہ سب ہی نہیں کرنا ہے آپ نے first column جو ہے وہ name of candidate کا ہے next اس کے بعد father name آتا ہے تو یہاں پر آپ اپنی answer sheet جو بھی ملے گی وہاں پر اس کا serial number ہوگا آپ کو یہاں پر نہیں دیئے گیا ہے یہاں پر qr code کی طرح ہوگا یہاں پر اس کے بعد آپ check کر سکتے ہیں exam center code ہے next row number ہے اس کے بعد question booklet جو آپ کو دی جائے گی اس کا six desert کا code ہے جیسے میں نے آپ کو question booklet بتائی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ booklet کا code ہے وہ یہاں پر آپ fill کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر question booklet series ہے یہاں پر one two three four اور آپ کا جو بھی set ہوگا وہ آپ کو یہاں پر select کر لیں گے تو next time بات کرتے ہیں answers کے بارے میں تو آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں one سے لے کر one fifty تک جو booklet ہے وہ آپ کو ملنے والی ہے اور اس کے نیچے جو test کی date ہوگی وہ mention کرنے ہی آپ نے یہاں پر candidate کی signature ہوں گے اور یہاں پر invasilator کی signature ہوں گے تو friends آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں جو question number ہے جو answer option ہے ان کا five کا color کچھ اور ہے اس کے بعد five کا color کچھ اور اس کے بعد five کا color تو five کا color کچھ اور ہے تو آپ یہاں پر check کیزئے کہ جتنے بھی یہاں پر question ہیں five five کا set ہے تو آپ نے جو بھی questions کرنے ہیں friends تو وہ آپ نے five questions پہلے کرنے five question کا set پہلے کیزئے اس کے بعد اگلے five question کا set کیزئے اور اس کے بعد اگلے five question کا set کیزئے اسی لئے OMR sheet میں بھی آپ check کر سکتے ہیں یہاں پر five five کا set دیئے تو friends اب میں آپ کو بتاتا ہوں گے آپ نے اپنے booklet میں سے questions کو اپنی answer sheet OMR میں کیسے فل کرنا ہے تو یہاں پر میں جو پہلے 5 کوشن ہے وہ میں اپٹیمٹ کر لوں گا جیسے 1 جو کوشن ہے مالو اس کا جو آنسر ہے وہ A ہے نیسٹ کوشن کا آنسر C ہے تھرڈ کوشن کا آنسر مالو B ہے فورت کا بھی B ہے اور 5 کا بھی ہے تو یہاں پر میں نے اپنی بکلٹ پر 5 کوشن کر لی ہیں تو ابھی میں نے اپنی آنسر شیٹ میں کیسے کرنے ہیں تو آپ کو یہاں پر پہلے ہی چیک کرنا ہے کہ میں نے 1 کا آنسر کیا لگایا A تو آپ نے یہاں پر چھوٹا سا دول لگانا ہے نیسٹ 2 یہاں پر کیا ہے C یہاں پر میں نے دول لگانا ہے اس کے بعد تھرڈ کا کیونسا ہے B ہے یہاں پر میں دول لگاؤں گا اور اس کے بعد نیسٹ 4 کا بھی B ہے تو یہاں پر میں دول لگاؤں گا یہاں پر میں چیک کروں گا 5 کا کیا ہے B یہاں پر میں دول لگاؤں گا تو اپنی آپ نے فرنڈز کیا کرنا ہے سب سے پہلے دول لگا لینے دول لگانے کے بعد آپ نے یہاں پر 5 کا لیے یہاں پر ڈال لگا دیا ہے تو اب آپ جلدی سے یہاں پر سرکل کر سکتے ہیں لگا دار تو پھر اس سے کیا ہوگا آپ کا تھوڑا سا سامہ بچ جائے گا اور اگر آپ مالو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے سکس کا آنسر ہے اے تو پھر آپ اپنی آنسر شیٹ میں آئیں گے تو یہاں پر سکس کو کریں گے سرکل کریں گے پھر آپ سیونتھ پی آئیں گے یہاں پر اس کا آنسر مالو دی ہے تو یہاں پر پھر آئیں گے آپ یہاں پر سرکل کریں گے اس کو پھر مالو ایٹ میں جائیں گے یہاں پر بی ہے تو پھر آپ یہاں پر جائیں گے یہاں پر بی کو کریں گے اور اسی طرح مالو اگر نائن تھے یہاں پر آپ شیٹ میں چیک کریں گے پہلے بکلٹ میں کوشن کا آنسر دیکھیں گے پھر یہاں پر آئیں گے مالو سی ہے پھر یہاں پر آئیں گے یہاں پر ٹین ہے ٹین کا اے ہے تو آپ یہاں پر یہ کریں گے تو اسے فرنس آپ کا سمیہ جو ہے وہ تھوڑا ویسٹ ہو جائے گا تو اسے بیٹر کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو فارمولا بتایا ہے کہ آپ نے یہاں پر بکلیٹ پر پہلے فائیو کوششن کرنے ہیں فائیو کوششن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جسٹ ڈال لگانی ہے تو ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے الیون پر ایک آنسر ہے الیون کا ڈویلو کا مالو بھی ہے یہاں پر سی ہے یہاں پر بیسی ہے تو آپ نے یہاں پر سب سے پہلے اپنے ڈوٹس لگا لیے یہاں سے کوششن دے کے یہاں پر ڈال لگا لیے اسے سما بچ گیا تو اب آپ دیکھئے جب میں سرکل کرتا ہوں تو کتنی جلدی سرکل کرتا ہوں دیکھئے آپ کو سرکل کرنے میں بھی آسانی ہوگی جلدی سے آپ سرکل کر لیں گے دوستو تو یہ ٹک کافی کامیاب ہوگی آپ کی اس سے کافی سارا آپ کا سمیہ بھی بچے گا تو اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے پھر یہاں پر کریں گے پھر یہاں دیکھیں گے پھر یہاں پر کریں گے تو یہ میتھڑ تھوڑا آپ کو پیپر میں تھوڑا ٹائم زیادہ کنزیوم کروائے گا تو ابھی میں نے جو آپ کو میتھڑ بتایا یہ آپ یوز کیوں کے علاوہ اگر مالو کوئی کوشن آپ کو نہیں آرہا مالو فورت کوشن ہے اس کا آنسر آپ کو نہیں آرہا اور آپ اس کو بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ یہاں پر اس کو سرکل کر لیجئے اور اسی طرح اگر آپ فائیو کر لیا اور سکس نہیں آرہا تو آپ اس کو سرکل کر لیجئے جسے کی جب بھی آپ اپنا پیپر پورا ٹائمٹ کر لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس سما ہے تو آپ یہ کوشن سارے اچھی طرح سے چک کر کے اس کا آنسر لکھیں اگر آپ کے پاس سما نہیں ہے تو یہاں پر جیسے کی نیکٹیم بارکنگ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اپنے اچھا انسار جو ہے وہ اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے جو آنسر آتے ہیں جو آنسر آپ کو نہیں آتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر سرکل کر لیجئے ایک اور ٹپ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب بھی آپ اپنا کوشن پیپر کریں گے تو ایک بات کا دیاں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے وہی کوشن کرنے جو آپ کو آتے ہیں اور کوشش کریئے کہ جو کوشن شورٹ ہیں ان کو کرنے کی کوشش کیجئے جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوانٹی ون کافی شورٹ ہے ٹوانٹی ٹو بھی کافی شورٹ ہے ٹوانٹی ٹری بھی کافی شوٹ ہے اور اگر میں اوپر کوششن آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں پیار جے کے انصار نکھاں دی گیار میں بکا چاروہ ستاں چے واپردائی نوہ ستاں دی صحیح ترتیب کیڑی ہے تو اگر آپ کو اس کا آنسر پروپر یاد ہے یا آتا ہے تو آپ اس کو پڑھ لیجیے اور اگر نہیں آتا تو آپ اس کو چھوڑ دیئے آپ اس کو سرکل کر لیجیے بعد میں اس کو کر لیجیے گا تو اسی طرح آپ نائنٹی کوششن دے سکتے ہیں تو نائنٹی کوششن میں بھی دیکھیں آپ کی اس کی جو لائن ہے تھوڑی لمبی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو آپشن سے وہ بھی تھوڑی بڑی بڑی ہیں تو اسی یہ کوششن بھی آپ سرکل کر سکتے ہیں تو جو لوگ آنسر کوششن یا لوگ آنسر ہوں گے نا دوستو وہ آپ کو پڑھنے میں مالو تین سیکنڈ کا سامن لگتا ہے تین سے پانچ سیکنڈ کا سامن لگتا ہے تو وہی کوششن اگر آپ یہ پڑھیں گے یہ پڑھیں گے تو آپ یہ تین کوششن تین سیکنڈ میں کر سکتے ہیں اور یہ ایک کوششن ابھی آپ نہیں کر سکتے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو circle کر لیجئے اور بعد میں اس کا جب بھی آپ کی سارےelly 가جائیں گے تو آپ اس قوشن کو solve کر لیجئے گا دوسم تو یہاں بچ یوٹ cautious کافی آئیں گے آپ کو بر کچھ Oceanbrid ایسے بھی ہوں گی جس کی پہشن کی لنٹہ زیادہ ہوگی اس کے Learned زیادہ ہوگی تو اگر تو آپ کو اشعر ہے وہ آپ کر لیجئے گا ازرو میں اچھا سرکل کر لیجئے بعد میں کر لیجئے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو کچھ ٹرکس اور ٹپس بتائیں کہ آپ OMR sheet کو کیسے فل کر سکتے ہیں تو کافی سارے candidates پہلے بھی پیپر دے چکے ہیں تو ان کو کافی سارا experience ہوگا تو کچھ candidates ایسے ہیں جو فرس ٹائم یہ exam دے رہے ہیں تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ OMR sheet کو دیکھنے کیسے ہوتی ہے اور ان کو کیسے فل کرنا ہے جسے کہ آپ کا سمی بیٹھ سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ کوشنز کریں تو اگر میرے یہ ویڈیو دوستو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گے دوستو تو ملتے ہیں ہماری نیسٹ ویڈیو میں دوستو تب تک لیے جائیں